ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ویلکم بیک تورینس مباز ایدر برینڈ نیو ویڈیو جی جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھا خیر خیر رہیت سے ہوں گے جی تو میں آج کر رہی ہوں یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تنے سارے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے ہورین کے بابا کے کپڑے آئرن کر رہی ہوں کیونکہ وہ ہم سے ملے ہمیں لینے کے لیے آئے تھے لیکن ہم جاہے وہ نہیں جا رہے تو اس لیے ان کا بیگ ہم جاہاں ہنے سے پیک کر کے دینا پڑے گا کہ سارے کپڑے جا ہے وہ آئرن کرنے پڑے گے اور آئرن کر کے یہ سارے بیگ جا ہے وہ مجھے پیک کرنا ہے کیونکہ اگر میں وہاں پہ ہوتی ساتھ ہوتی ہوں تو میں ان کے کپڑے یہاں سے ہم لوگ بیسے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پھر میں جو ہے وہ آئرن کرتی ہوں ساتھ کے ساتھ یا پھر جب مجھے ٹائم ملتا ہے ہرین سے تو تب میں ان کے کپڑے جو آئرن کر کے کبرڈ میں جو ہے وہ لٹکا دیتی ہوں چاہے مجھے وہ ایک دن لگے یا پھر دو تین دن لیکن کپڑے میں ان کے سارے دس سے بارہ سوٹ جو ہے وہ ایک ساتھ پریس کر دیتی ہوں تاکہ میں ٹینشن پری ہوں لیکن کیونکہ اب ہم لوگ نہیں جا رہے تو مجھے ان کے کپڑے جو ہے وہ سارے یہاں سے آئرن کر کے دینے اور اس طرح سے دینے ہیں کہ جو ہے ان کو ہلکی سی اگر آئرن کرنے بھی ہو تو صرف بلٹ سیدھے کرنے پڑیں گے باقی سارا جو ہے وہ آئرن ہوگا تو آج میں کر رہی ہوں ان کا بیک پیک کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ صبح کو چلے جانا ہے اور یہ بھی اور موسٹ و لوگ بھی ان کے بیک پیک سے لے گے ان کے جانے تک کا ہی ہوگا تو ویڈیو کو جو ہے وہ انڈ تک دیکھئے گا تو جی یہاں پہ میں سارے کپڑے جو ہے وہ آئرن کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ کیا ان کا بیک پیک جتنے بھی کپڑے تھے وہ میں نے سارے جو ہیں ان کے بیک میں اس طرح سے رکھے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہ زیادہ بل نہ پڑے بلپڑ تو جائیں گے لیکن اس طرح سے ان کو سٹ گیا کروں گی ان کے بیگ میں کہ یہ جو ہے وہاں تک جو ہے ان کی اس طری جو ہے وہ خراب نہ ہو پہننے میں آسانی ہوں اور زیادہ جو ہے وہ ان کو پریس نہ کرنا پڑے آئرن نہ کرنا پڑے تو آپ لوگوں میں سکون جو ہے وہ اس طرح سے بیک پیک کرتا ہے کہ کپڑوں جو ہے وہ زیادہ بل نہ پڑے اور ہزبن کو زیادہ مشاکت نہ کرنے پڑے تو اس طرح سے میں نے ان کا کر لیا ہے بیک پیک ان کے ٹرازرز ان کی جتنے بھی انرز تھی وہ ساری میں نے اس میں سیٹ کیا ہیں اوپر رکھی ہیں اور ان کے کپڑے یہاں پہ ہو گیا ہے جی ان کا بیک پیک اور بیک پیک کرنے کے بعد بیک جو ہے وہ ارلی مورننگ تک جو ہے وہ پیک ہوتا رہا ہے اس کے بعد جی ہو گیا ہے یہاں پہ جانے کا ٹائم بیک ہو گیا ہے پیک اور ٹائم آ گیا ہے جانے کا اور اپنے بیبی سے ملنے کا تو یہاں پہ یہ ہے الویدہ ملن باپ اور بیٹی کا ہرین اپنے بابا سے مل رہی ہے پہلے سو رہی تھی جب انہوں نے اس کو کس کیا تو ان کے روم کی نکلنے کے بعد فوراں سے یہ جا گئی ہے اور یہاں پہ اپنے بابا کو اس نے الویدہ کیا ہے الویدہ کرنے کے بعد جی یہ جناب تھی یہ ولوگ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے ختم تو مجھے نئی اجازت ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگیو دلائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ